اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا دیکھئے میری ماں بہنے بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے بڑی سیدھی ہوتی ہے دیکھئے عورت کی ذات الحمدللہ جس کی بیوی ہے تو اپنی بیوی سے محبت کرو یہ نبی کی سندت ہے سبحان اللہ بولے دماشر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اجھے یہ ایک بات یاد رکھو میرے بدن کا مہلا کپڑا وہ دھوتی ہے میرے گھر میں جھارو لگاتی ہے ہمیں کھانا بنا کر کھانا کھلاتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے پانی پلاتی ہے میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے ہم پردیت چلے جائے باہر چلے جائے میرے گھر کی نگہبانی کرتی ہے اگر ایسی بیوی رات میں سو جائے میری پہر دباتی ہے تو قربان جاؤ ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے کیسے سجا دینا چاہیے بولو ہاں کتنا لوگ معاف کرتے ہیں اپنے بیوی کو آہ لے لاتھی دنا دن لاتھی بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے بیوی نوکرانی نہیں ہے سنو بیوی نوکرانی نہیں ہے ارے بیوی تو شہزادی ہے وہ کسی کی بیٹی اب کسی کے گھر کی عزت ہے وہ بیوی تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے گھر کی رانی ہے اسے مارا جاتا ہے اے ہاں ہاں اب رہی بات یہ ہے اب رہی بات یہ ہے شریعت نے مارنے کا حکم دیا ہے بیوی کو مارو عورت کو مارو تو کیسے مارو شریعت نے کہا یہ تمہاری بیوی اگر بیوی سے کوئی گلتی ہو رہے یہ بھول ہو رہے یہ نہیں مان رہی پہلے محبت سے سمجھاؤ کیسے سمجھاؤ محبت سے سمجھاؤ پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بنایا وہاں کھانا چھوڑ دو کہ منرما تینی مان بولی تو راتر کھانا نہیں کھاؤ جا اب بھی اگر وہ نہ مانے اب بھی اگر وہ نہ مانے تو اس سے بستر الگ کر لو پھر بھی وہ نہ مانے تو پانچ آدمی اپنے یہاں کا پانچ آدمی اس کے مہکے والوں کا لو اس کو سمجھاؤ پھر بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مارو علماء فرماتے ہیں کیسے مارو ارے بولو نا بھائی لفظ ہلکا پھلکا آیا ہے ہلکا پھلکا مارو تو ہلکا پھلکا کس کو کہتے ہیں اے منرما اور ہلکا پھلکا اسی کو نہ کہتے ہیں کہ لٹھی لے کے دتنا مارو کہ نالا مر ڈوبا ڈوبا کے مارو یہ اجازت کس نے دے دیا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ظالم ہے وہ جو اپنے بیوی کے چہرے پہ مارتا ہے جو عورت کے چہرے پہ مارتا ہے اللہ کے رسول کی گیارہ بیوی تھی کسی بیوی سے آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی نیت سے کسی بیوی کے جس میں کچھ ہوا اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں گیارہ بیوی تھی اور قربان جاؤ اممہ آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹی بیوی تھی اللہ کے رسول کی پانی پی کے پیالہ رکھی اے نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو کیا نماز پڑھ لینے کا نام صرف دین ہے روزہ رکھ لینے کا نام صرف دین ہے حج کر لینے کا نام صرف دین ہے دین تو یہ ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نماز پڑھتے ہو تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو نماز پڑھتے ہو تو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو نماز پڑھتے ہو تو پڑوسی کا حقوق بھی ادا کرو نماز پڑھتے ہو تو ماں باپ کی خدمت بھی کرو اور قربان جاؤ صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا صرف نماز پڑھنے نہیں مائک تو مائک اس کا بہت اچھا ہے اس کا نمبر ہم لے لیں گے اس کو کلکتہ ضرور بلائیں گا اب کیا بولا جائے جلسے جلسہ کرانے والے لوگ جلسہ تو کراتے ہیں بڑا بڑا لیکن مائک میں جو ہے یہی پڑا کر کے روک جاتے ہو مائک ایسا ہے اب اس مائک پر بس تقریر کرنا سمجھ لیے مرگا سے اندھا نکلنا ہے ایک بادشاہ مرگی پالتا تھا تو وزیر کو بولایا وزیر کو بولا کہ ایسا کرو یہ مرگی روزانہ کتنا اندھا دیتی ہے تو وزیر بولا کہ حضور ایک ٹا ایک ٹا بولا نہیں ہم کو دو اندھا چاہیے بولا دو اندھا کسے ملے گا بولا جائے سے ملے مرگیوں میں اعلان کر دو ہم کو دو اندھا چاہیے جو مرگی دو اندھا دے دے اس کو چھوڑ دو جو ایک اندھا دے اس کو جبھا کرکا میرے سامنے جاؤ وزیرہ کے اعلان کر دیا مرگیوں کے کہ تو خریت نہیں چھو دیٹا اندھا دی وہ تو بچے جاؤ ایک تاندھا دے دی لو پاس ختم اب دیکھئے جو جانور آدمی پالتا ہے اس کو دانہ پانی جب آپ کھلاتے رہیے کہ اب آپ سے محبت کرنے لگے بکری ہو مرگی ہو دھر کے اندھر میں تو وزیر سمجھا دیا وزیر سمجھا دیا سب مرگی کو اعلان کر دیا کہ جان خیریت چاہتے ہو تو دو دو اندھا دو اب کوئی مرگی صبح ایک اندھا دی کوئی شام کو ایک اندھا دی دیکھا سب دو دو اندھا دی ہے ایک مرگی کے پاس ایک اندھا یہ وزیر اس کی نکٹی پکڑا بولا تم کو در نہیں رہا بادشاہ کا ایک اندھا کہہ دیے تو مرگی بولے کہ بھئی ہم کو گردن چھوڑ دیئے یہ تو بہت مشکل سے ہم بادشاہ کا در سے ایک اندھا دیئے ہیں دراصل بات یہ کہ ہم مرگی نہیں ہیں ہم مرگا ہیں میرے بھائی اور میرے نوجوانوں تمہیں کیا کہہ رہا تھا بھائی بھائی عورتوں کے بارے میں بات کیا ہو رہے تھے بولیے ہاں نماز کے بارے میں تو میرے ماں بینوں سنو پہلا کام نماز پڑھنا پہلا کام پر تھم کام پہلا کام اول کام نمازر وقت جب ہے جا بے کام چھوٹے جاؤ چھوٹے جاؤ کام چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا اور قربان جاؤ سب سے پہلے وضو بنا کر نماز پڑھ لینا چار کاموں میں سے پہزہ پہز سب سے پہلا کام نماز نماز کو یہ نہ بولو کہ ہمارا کام ہے کام کو بولو میرا نماز ہے کام کو بولو کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر کام کریں گے نماز کو یہ نہ بولو کہ میرا کام ہے نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو آمار نماز آچھے تو میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے اس کہہ رہا تھا پہلا کام میری ماں بہنوں اب رہی بات یہ ہے بیوی کے ساتھ اچھا صلوق کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا صلوق کرے گا انشاءاللہ کریں گے کتنے لوگ کریں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ یہاں دیکھیں بچہ لوگ کی اٹھا دیا ہاں تو کل ہوگی یہ بھی تو بڑا ہوگا یہ بھی تو جوان ہوگا یہ بھی نبی کی سنت کے مطابق نکھا کریں اچھا یہ پیغام اور لیتے جاؤ یہ میرا موضوع نہیں ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے یہ پیغام لیتے جاؤ اے نوجوانوں تم جلسے میں جلسہ سنتے ہو علماء کرام بیان کرتے ہیں جہز لینا کیا ہے بھئی بولو بھئی کیا ہے حرام ہے لیکن آپ کی ہاں شاید جہز نہیں چلتا ہے جہز چلو اوروان جاؤ اوروان جاؤ میرے بچوں میرے نوجوانوں توبہ کرو ایک بات یاد رکھو بھئی شراب پینا کیا ہے بولو زور سے بولو سود کھانا رشوت کھانا سور کھانا کتہ کھانا جہز لینا بولو سوا دے حق